بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زوامان میں رکھے پیارے ویورز آج کی جو ٹپس میں آپ کو بتاؤں گی وہ سو بیماریوں کے ایک حل پر ہے مختلف قسم کی سو بیماریوں کا بغیر اپریشن بغیر دوائی کے علاج پر ہے کئی ہزار سال پہلے جنی لوگ بیماریوں کا علاج ہاتھ اور پاؤں کی مختلف پوائنٹس پر پریشر ڈال کر کرتے تھے ہمارے جسم کے اندرونی ازاق کے مصائب ہمارے پاؤں میں جا کر ختم ہوتے ہیں یعنی ازاق سے آسابی تار پاؤں کے طلبوں تک آتے ہیں میں تصویر میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں پاؤں کے طلبوں میں آپ مختلف ازاق کے ازاق کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف پوائنٹس ہیں ہر پوائنٹس پر پریشر ڈال کر مساج کر کے یا پھر مالش کر کے مختلف بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں سوٹے وقت آپ پاؤں کے طلبوں کی مالش کر کے بے شمار بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پوائنٹ دھونڈنے میں مشکل آئے تو کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہوں آپ پورے طلبوں کی مالش کریں اور پوائنٹس سے دس منٹ تک مالش ضرور کریں اور دونوں انگوٹھوں کی مدد سے پاؤں کے طلبوں کو ایسا ایسا دبائیں یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا فیدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو پور سکون نید آئے گی آپ کو نید کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ذہن تنو اور ٹینشن سے نجات ملے گی اس سے دماغ کو طاقت ملے گی آنکھوں کے بچے مطلع ہوں گے اور نظر تیز ہوگی آپ جانتے ہیں کہ اچھی زیاد کا راز پاؤں کو گرم رکھنے میں ہے یعنی باگ کرنا اپنے آپ کو متخلق رکھنا لیکن آپ سوچ کہ آج کے اس مشینی دور میں انسان خود ایک مشین بن کر رہی گیا ہے اس کے پاس باگ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے پاؤں کے طلبوں کی مالش کرنے سے جسمانی دردوں میں نمائک کمی کا خاص طور پر ایسے لوگ جنہیں شگر کی وجہ سے درد دے ہوں رات کو سوتے وقت پینڈلیوں میں درد ہوتا ہو جوڑوں کا درد ہو ہاتھ پاؤں میں سویاں چھکتی ہو بلڈ پریشر ہائی ہو ان تمام امراض میں پاؤں کے طلبوں کی مالش کرنے سے آپ کو افاقہ ملے گا پیاری ویورز اس کے علاوہ سر کا درد کمر کا درد مہروں کا درد میدے کی تکلیف دمہ سانس کی تکلیف ناک کا بند ہو جانا گردن کا کر جانا دل، تلی، پتہ، گردے سمیت تمام ازا کے پوائنٹس اس تمام ازا کے پوائنٹس آپ پاؤں کے طلبوں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اسی مقصود بیماری کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ اس مقصود پر پریشر ڈالیں یا دباؤ ڈالیں مالش آپ سرسوں کے تیل کی بھی کر سکتے ہیں زیتون کے تیل کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیناریل کا تیل ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں مالش کم از کم پانچ سے دس منٹ آپ ضرور کریں اور رات کو سوتے وقت کریں آپ کو آپ اس کو روز کا ممول بنا لیں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے مقصود رہیں گے پیانی ویواز یہ تھی ہماری آج کی ٹپس اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ٹینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی گائے کا اصحاب ضرور کریں کہ آپ کو میرے ٹپس کیسے لگتی ہیں اور اگلی ویڈیو تب کلیے تھے جازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی